اب چلتے ہیں بائبل کی طرف فنڈیمنٹل پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گا آپ اور سے سنیے گا اور آپ جائیں جا کے چرچ میں جائیں بائبل لے کر جائیں ان سے پوچھیں کہ بتائیں جی ان کے جوابات دیں یہ جو ہمارے پاس یہ اشکال ہیں جو قرآن مجید میں قرآن مجید میں سوازے فرما دی اللہ پاک نے ان سے انتہ برحان پوچھیں اور ان کے پاس کوئی برحان نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں فنڈیمنٹلز برحان کوئی نہیں ہے ہاں چھوٹی موٹی باتیں لے آئیں گے کہ جیزیز لیو لیوئر اینیمیز پیسیف ریزسٹنس اہمسہ اچھی ٹیچنگز بی ایٹیٹیوڈز جو ہے میتھیو کے چپٹر فائیو کے یہ سارے کوٹ کریں گے تو ہم بھی مانتے ہیں فنڈیمنٹلز تکراؤ کی بلیف میں تمہارا کیا عقیدہ ہے اس پہ بات کو اس پہ جو ہے مقام چلتے ہیں بغیر وقت زائے میں آپ کو شروع سے کروں گا اول ٹیسٹیمنٹ سے بیگننگ میں جائیں گے اول ٹیسٹیمنٹ سے پھر ہم جائیں گے جو بکس اور پروفٹس ہیں جو مائنر پروفٹس ہیں ان کے اندر جو پروبلمز ہیں پھر میں آپ کو گاسپلز پہ لے کر جاؤں گا اور اینڈ میں اپسٹلز جو ہیں پول کے شروع کریں ہم جی سٹارٹنگ اندر پہلی پانچ کتابیں جو ہے بائبل میں یہ سپوسٹو بی یہ کہتے ہیں کہ یہ تورات ہے تورا ہے کرشنز اور چوڈیو کرشنز دونوں یہ مانتے ہیں کہ یہ تورات ہیں تورات کا مطلب کیا ہے وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئے پہلے میں آپ کو یہ سمجھا دوں اسلام کا بھی یہی ہے عقیدہ اور ان کا بھی یہی عقیدہ ہے جوڈیو کرشنز کا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی جب وہ آئے تھے ان کو اللہ نے تورات نازل کی تھی ان کے اوپر ٹھیک ہو گیا یہ اسلام کا بھی عقیدہ ہے دعوت علیہ السلام آئیت ان پہ زبور نازل کی گئی یہ اسلام کا بھی ہے جوڈیو کرشنیٹی آل سیمیٹگ ریلیجن بلیف کرتے ہیں انجیل جو تھی یہ انجیل عیسیٰ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یا یسو المسیح کہلے ان کو یسو کہلے یوہشوہ کہلے ان کے اوپر یہ نازل کی گئی اور قرآن الفرقان جو یہ نہیں مانتے یہ ہم پہ نازل کی گئی نبی اپاس علیہ السلام عربی صلی اللہ علیہ السلام پر اب پوائنٹ سمجھ لیں کرشن جو ہے یہ اول ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ دونوں کو مانتا ہے فائنل ٹیسٹیمنٹ قرآن مجید کو نہیں مانتا یہودی جو ہے یہ اول ٹیسٹیمنٹ کو مانتا ہے اور یہ نیو ٹیسٹیمنٹ کو نہیں مانتا اور فائنل ٹیسٹیمنٹ کو نہیں مانتا اس وجہ سے اسلامی پرسپیکٹیو سے یہ دونوں کافر ہیں out of the principles, fundamental principles of اللہ, the creator یہ اسلام کا دعویٰ ہے کیونکہ آپ کو ایمان لانے کے لیے six articles of faith and five pillars of Islam کو فالو کرنا ہی کرنا ہے نہیں تو آپ اسلام سے باہر ہیں اللہ کے دین سے باہر ہیں جو اللہ کا fundamental دین ہے اس سے آپ باہر ہیں تمام فرشتوں پہ امان لانا کتاب پہ لانا آخرت پہ لانا قدر پہ ماننا ججمنٹ ڈیو پہ ماننا یہ pillars ہیں اسلام کے وہ اسلام کے ہیں جو خاص articles ہیں ان پہ امان لانے 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 اگر نہیں لاتے آپ اسلام سے باہر ہیں اسلام وہ دین ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کے جو ہے نبی پاسس سلام تک culminate ہوا باقی یہ christianity judaism یہ man made ہیں اور ابھی یہ topic نہیں ہے جسے ہم ڈسکس کروں گا میں آپ کو کچھ evidence دے تھا آپ کو خود ہی یقین آئے گا یاد رکھے کہ اللہ کا قانون جو ہوتا ہے fundamental وہ constant ہوتا ہے وہ variable نہیں ہوتا یہ نہیں کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ میں ایک ہوں یہودیوں کا کہ وہ ایک ہے اور پھر آکے trinity میں آکے کہ نہیں وہ تین میں سب ایک ہے ایسے نہیں ہوتا god is not the author of confusion but a bible is confusing is creation droves after droves اور یہ آپ چرچ کی christianity کی تاریخ اٹھا لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ابھی evidence چلیں آپ start کرتے ہیں اتنی ادھر ادھر کرنے کی بات ضرورت ہی نہیں ہے بات کریں گے quote کریں گے ہم تاریخ کی باتیں نہیں quote کرتے ہیں ہم ساری bible quote کریں گے جو تم bible ہمارے پاس لاؤ گے ہم اسی کی اوپر discussion کریں گے جہوہ ویٹنسیز ہو یا رومن catholics ہو یا تم کوئی بھی ہو اچھا پہلی پانچ بکسوں کہتے ہیں تورات تورات کیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ ناظر ہے آپ دیکھیں 700 times old testament پہلی پانچ کتابیں Genesis Exodus Leviticus Numbers Deuteronomy پہلی پانچ کتابوں میں آپ کو 700 مرتبہ یہ expression ملے گا And God spake to Moses And Moses spake to God RK English ہے Spake Spoke مطلب Speak In second form Past form God spake to Moses And Moses spake to God اگر یہ موسیٰ علیہ السلام نے لکھی ہوتی خدا نے ان کو لکھائی ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام پہ تک God spoke to me And I spoke to God اور اگر حضرت اور اگر اللہ نے خدا نے لکھی ہوتی یہوہ نے لکھی ہوتی یا جو بھی آپ کا خدا جو بھی یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے کہ Old Testament میں دو tradition پائی جاتے ہیں Elohist اور Yahwist میں اس پہ بھی انہیں ابھی جانا چاہتا یہ critical study ہو جائے گی Bible کی کیونکہ میں آپ کو پتا ہے چونکہ چنانچے والی باتیں نہیں کرتا میں Bible quote کرتا ہوں بلکل جو ہے نا layman کی طرح زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ Christian آج کا جو ہے نا apologetics یہی کرنا چاہ رہا ہے آئیں دھائیں دھائیں شائیں کرتے رہو باتیں سارا وقت ضائع کرتے رہو پتا ہی چلا وہی میں نے جس سے کہا نا کہاں کینٹ کہاں تو روڑا اگلا بندہ بچارہ ہیلز میں بیٹھا رننگ with the air hunting with the hounds پتا ہی نہیں چل رہا ہو کیا رہا ہے کیا ہے کس کا کیا معاملہ ہے پتا ہی کچھ نہیں چلو جی time over ہوگا چلو چلو اپنے گھر جاؤ دفعہ آجو اپنے گھر fundamental سے بات کرو کیا یہ کہا کہ یہ نہیں کہا that's it زیادہ آگے سے چونکے چلانچہ ہے ہی کوئی نہیں بات کے اندر اچھا اب آپ سمجھے غور سے مسئلہ 700 times یہ expression ملتا ہے اگر یہ خدا نے لکھاتا اور خدا کہتا I spoke to Moses and Moses applied to be لکھا ہے third person لکھ رہا ہے and God spoke to Moses and Moses spoke to God point number one last book ہے Deuteronomy تورات کی یہ کہتے ہیں supposed to be جوز گشتن سے مانتے ہیں یہ موسیٰ کی کلام ہے تورات کی جو last book ہے نا Deuteronomy chapter 34 پورا چپٹر پر ڈالیں ادھر لکھا ہے and Moses died Moses مر چکے کوئی موسیٰ سام لکھ رہے میں مر چکا ہوں doesn't make sense and Moses died in the land of Moab and he was 120 years old and his natural powers were not abated بات غدام ہوگی یہ کون لکھ رہے and then his sepulchre nobody has known until up to this day his sepulchre کسی کو ان کے ڈوم کا نہیں پتا مسئلیم کا نہیں پتا ان کے sepul کرکا نہیں پتا and he was 21 20 years old and his natural powers were not abated یہ کون لکھ رہے یہ موسیٰ سام اپنے ابیچ جو ہے لکھ رہے ہیں obituary لکھ رہے ہیں اپنی بارے میں obituary جو کہتے ہیں اپنے بات اپنی جو تدفین پوری بتا رہے ہیں how come it doesn't make sense اور پھر آگے لکھا ہے کہ since then کوئی ایسا موسیٰ جیسا گریٹ نبی نہیں پیدا ہوا کون لکھ رہا ہے ایک بھی چیز کسی نے لکھی ہے وہ document جو ہے وہ dubious بات ختم ہوگی زیادہ آئیں جائیں بات کرنے کی حمالی سے ضرورت نہیں یہ موسیٰ اسلام کی تورات ہے تو بتاؤ یہ 700 times کیا ہے یہ کون لکھ رہا ہے یہ کون ہے مصنف اس کی ہمیں بیوگرافی دو اسلام کی ساری بیوگرافی مجیود ہے ایک ایک حرم ذرہ پوری علم الحدیث اس کو science of حدیث کہتے ہیں آپ کے پاس کیا کچھ نہیں ہے آپ لوگ کوئی چیز پروو بھی نہیں کر سکتے یہ فلانے فلانے کس نے کیا لکھا ہے بارال یہ ہے پہلی پانچ اب باتیں جو minor prophets ہیں جو old testaments کیا minor prophet book of kings یہ کون لکھ رہے ہیں اب دیکھیں پرابلم یہ ہوتی ہے جب ہم اسرہ کے موضوعات چنتے ہیں یہ اکنی ڈیڈیلز ہوتے ہیں میں آپ کو یہ سارا دن بٹھائی رکھوں گا اگر آپ کو ڈیڈیل میں چلا جاؤں نا book of جرامائیہ میں کیا لکھا ہے جرامائیہ سکس جرامائیہ 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 میں جو لکھا ہے کہ فالس پن has been used پھر بہت آگے پیچھے کریں جو پیسیجز ہیں کاپی ور بیٹن ایک سنت دوسرے سے آزائیہ سے کاپی ہو رہا ہے two kings میں لپورہ ہو پرو کاپی ہے book of آزائیہ سے دونوں میں تین سو سال کا ڈیفرنس ہے یہ ساری سٹیڈیز میں میں بھی جانے چاہتا ہے کیونکہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ میں آپ کو فنڈمنٹل ورسیز پہ لے کر آگا تو بتائیں پھر ان کے آثر کون ہے two kings one king کا کوئی کسی کے پاس چلیجن سے پوچھیں ان کے آثر بتاؤ بھئی ہمیں فضور بات نہ کرو آپ نے کہا کہ یہ ہولی بائیبل کے آثر کون ہے کوئی بھی نہیں پتا اچھا book یہ جو ہے chronicles نہیں پتا اب چلتے ہیں نیو ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹیمنٹ چاروں گوسپل رکھتے ہیں جیسیس went to that place and he preached the gospel جیسیس went to that mount and he preached the gospel which gospel جیسیس was preaching میتھیو مارک لوک اور جان حضر عیسیٰ کے دور میں لکھے ہی نہیں گئی تھے کون سی یہ انجیل ہے جو پریچ کر رہے تھے انجیل عیسیٰ قرآن مجید میں جو لَقَدْ قَفَرَ اللَّذِينَ قَالُ إِنَّ اللَّهُ وَالْمَسِيْحِ ابنُ مَرْيَم جس نے بھی قَالَ الْمَسِيْحِ يَ وَقَالَ الْمَسِيْحِ يَا بَنِ اِسْرَائِيل لَعْبَدُ اللَّهِ O children of Israel worship اللَّهِ رَبِّي وَرَبَّكُم who is my lord and your lord اِنَّهُ مَنْ يُشْرِك یہ جو سورة المائدہ میں نقل کیا ہے کوٹ کوٹ کیا وَعیسیٰ ابنِ مَرْجَم کو یہ وہ پیچنگ تھی جو وہ کرتے تھے اور یہ آپ کی باہر علم میں محفوظ ہے بہت جگہوں پر جو پھر فلانے نے کسی سے سنی فلانے نے کسی سے سنی میتھیو مارک لو کے جون نہیں لکھی گئی تھی وہ کدھر ہے جو ڈائریکٹ لسنر سے حضر عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی بھی نہیں چلنج آپ مجھے دکھائیں کون ان کے ڈائریکٹ لسنر تھے اور رائٹر تھے حساس لکھتے رہے تھے مارک کی گوزپل میں مجھے پتا دیں میتھیو کی پتا دیں لوک کی پتا دیں میتھیو کون ہے آپ کو پتا ہی نہیں آپ کو ابھی still speculate کر رہے ہیں مارک کی oldest گوزپل ہے جس کے اندر کیوں ہے وہ آپ کی کرٹیسیزم چل رہا ہے لوک جو ہے وہ پول کا فیزیشن تھا وہ حضر عیسیٰ سے نہیں ملا کوئی بھی حضر عیسیٰ سے نہیں ملا اور یہ چاروں گوزپل کے جو آثرز ہیں یہ کوئی بھی جنٹائلز کو جا کے انہوں نے پریچ نہیں کیا اب میں چیلنج جب مجھے دکھا دیں ایک بھی گوزپل رائٹر تھا جس نے جا کے جنٹائلز کو جا کے پریچ کیا سوائے پول جو self elected disciple تھا اور برنباز بھی اس کے خلاف تھا بائبل میں لکھا ہے کہ برنباز was reluctant to join hands with Paul اور ستار سوسی بائبل میں آپ کے مجود ہے ورس تو یہاں سے بندازہ لگائیں Matthew پہلی ہے کون ان کے آثور اصل کون ان نہیں پتا تب ہی لکھتے according to Matthew according to Mark because according Matthew کے مطابق یہ لکھنا چاہتے by Matthew not according to کے جو بڑے بڑے جو دیٹیز ہیں نا ان کو پتا ہے critical study میں کہ ایسے ہم نہیں لکھ سکتے یہ دھوکہ ہے لوگوں کے لیے Matthew میں پڑے Matthew Matthew 9 9 اس کے اندہ لکھا بھے Jesus Christ and Matthew saw Jesus a person by the name of Jesus sorry Jesus saw Matthew the tax collector by the name of Matthew and he came to Matthew and he told Matthew Matthew stand up and Matthew stood up and he told Matthew follow me and he follow him یہ کون لکھ رہا ہے third person ایساالہ سلام دکھتے وہ کہتے کہ میں نے Matthew کو دیکھا اور میں make Nations پاس گیا اور میں نے Matthew کو کہا متی کھڑا ہو جائے متی کھڑا ہوا میں نے کہا متی مجھے فالو کا اور متی نے مجھے فالو کیا اگر متی لکھتا کہتا ہے کہ یساال مسیح نے مجھے دیکھا وہ میرے پاس ہے انہوں نے کہا متی کھڑا ہو جائے اور میں کھڑا ہوا میں ان کو کھڑا ہوا یہ کو third بندہ لکھ رہا ہے herramient کیونکہ تھرڈ بندہ لکھ رہا ہے اور مسیح نے متی نامی شخص کو دیکھا اور وہ اس کے پاس گیا میتھیو نائن نائن پڑھا ہو اس کے پاس گوھر کہا اس نے کہا کہ متی کھڑا ہو جا متی کھڑا ہوا اور متی انہیں ان کو متی نے عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کیا ایک بھی ورس یہ ہے وہ سپوسٹو بی ڈوبیئس ہے وہ ڈوبیئس ہے ڈاکوپنٹ کس نے لکھا ہمیں بتائیں آپ کہتے ہیں یہ متی کی ہے تو متی یہ لکھ نہیں سکتا یہ نونسنس بات ہے ایک شخص کہتا متی کا دماغ نہیں ٹھیک تک یقین کریں ایسی ایسی آپ کو تعبیلیں دیں گے کہ متی کا دماغ صحیح نہیں تھا تب ہی تو پھر پول لک آیا نا بیچ میں میدان میں لک نے بھی یہ ٹیسٹیفائی کہا جب متی کا دماغ ٹھیک نہیں ہے تو اس کی ٹیسٹیمنی کیسے ٹھیک ہوئی بارال دوسری بک میتھیو مارک مارک چپٹر سکسٹی نائن ٹو ٹوئنٹی فیبریکیٹڈ ہے آپ جا کے ریوائز سٹینڈر ورجن اٹھالیں فیفٹی فائیو سے لے کے سیونٹی تک فوٹ نوٹ میں ہے یہ پورے کا پورا پیسیج انشین منوسکپ میں مجود نہیں ہے بات ختم گیمیز آور آگے چلیں لوک آجا لوک چپٹر نائن ٹوئنٹین ورس نمبر ٹوئنٹی فور جیسس اسینڈد انٹو ہیون ریوائز سٹینڈر ورجن سے نکال دیا گیا انہوں نے کہا یہ پرانے قدیم آہد ناموں میں مجود نہیں ہے یہ ورس فوٹ ٹوپ میں ڈال دیا ہے یہ تو اصل میں سارے معاملات ہیں آپ حیران ہو جائیں گے لوک چپٹر ون پڑے ورس ون لوک کہتا کہ بہت سے لوگ جو تھے انہوں نے آئیں دھائیں شے ایسے سے وٹنسس تھے انہوں نے پرانی باتیں لکھی یسول مسیح کے بارے میں میں پڑا لکھا ہوں میں لوک کا فیزیشن ہوں اسے بک آف ایکس بھی لکھی ہے اس نے کہا کہ کیونکہ ایکس اور لوک کا ایک پیمانہ ہے جو تھیوفیلس کے نام لکھا ہے اب سنیں اور سے وہ کہتا ہے کہ لوگوں نے بہت سے اکاؤنٹس لکھے میں نے بھی اکاؤنٹس میرا بھی دل کی اکاؤنٹ لکھنے کا تو میں نے وہ ساری باتیں یسول مسیح کی اورکنائزڈ مینر میں لکھ کے تھیوفیلس کو ڈیڈیکیٹ کر دی تھیوفیلس کون ہے آج تک کرشن کو پتہ ہی نہیں تھیوفیلس کون ہے جائیں جا کے سرچ کریں جائیں پاسٹرز کو کہیں یہ جس کے نام لوک لکھی گئے یہ پوری گوسپل ایک شخص کے نام اس نے لکھی دی اور تاریخ میں اس کا علم ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ شخص کون ہے تھیوفیلس کا کوئی ریکرڈ ہی نہیں ہے کہ یہ کون تھا کھولیں ویکی پیڈیا جائیں دیکھیں مجھے پتائیں یہ تھیوفیلس کی بیوگرافی دیں اندازہ کریں پوری ایک ہولی بائبل آپ کہتے ہیں انجیل کہتے ہیں اس کو اور آپ کہتے ہیں کہ یہ تھیوفیلس کو اس نے لکھ دی اور تھیوفیلس کا پتہ ہی کوئی نہیں کون ہے دنیا میں آپ کو ایسا ریکرڈ کسی کوٹ آف لاو میں دیا جائے فورم کے فورم فالس تسٹیمنی پر جیوری کی کی اس کو رج کر دیا جائے جان چپٹر ٹوانٹی ون ورس نمبر ٹوانٹی فور لاسٹ ورسی سیو ورسی جان گوسپل پہلی باتیں بہت بہت باعت میں آئید ہوئی اور اس کے اندر ابھی تک کرٹیسیم ہے because اس کے اندر too much elevation and divination of jesus christ ہے کہ ان کو god بنا ہے logos فلسفہ philo کا philo of alexandria کا in the beginning was the word and the word was god and the word was with god and word was god یہ ساری باتیں ان آرکا ہے ان hologos کائے ہلوگوس پروسٹون تھی ہون کائے تھی آز ہن ہلوگوس یہ جو لوک sorry جو جان ون ون ہے اس کی کریک یہ ساری جو ہے copied نقل philo of alexandria کہتے ہیں اس کی نقل کی ہے بارہ اس پر میں بھی جان نہیں سکتا بھی time نہیں یہ ساری جو logos کا فلسفہ of jogration فلسفہ آیا logos logos ہی eastern فلسفہ نہیں تھا یہ کلمہ کو ڈال کے logos کو پچوڑ کے پتہ نہیں کیا بنا کے jesus کو god بنا دیا god incarnate کیا کہتا ہے last john last few verses this is the testimony of john یہ ہے اس کی testimony john ہی یہ ہے کہ this is the testimony of this person یہ بہت ہولی تھا بہت اچھا تھا کون لکھ رہا ہے کس کی یہ testimony ہے پھر یہ جان کے اندر کیسے لکھا گیا جان کے لعدہ لکھنا چاہیے تھا یہ ہے testimony اس بندے کی یہ بہت نیک تھا کون تھا اللہ حوالہ جان کی بھی مجھے بیوگرافی دیں پھر جان دے ایلڈر جسے مقاشفہ یوہنہ کہتے ہیں book of revelation اس کے بھی مصنف کی مجھے the john the elder queen کوئی کہتا ہے یہ وہی جان تھا کہتا ہے نہیں یہ جان الگ تھا پھر اپسل of john یہ کوئی اور جان تھا آپ کو پتہ ہی جان اتنا common نیم تا جان تب ہی میں کہتا ہوں کہ اسلام کی طرح ایک باری شک بھی ہوتا تھا اسلام میں اور حدیث ایک ایک چیز جو ہے ویریفائی اور scrutinized ہوئی scrutinی کی گئی اس کی پھر اچھا بات میں بات ختم ہوگی تو جان کون لکھ رہا پھر کہتے ہیں اگر بہت ایسی بات دی یسول مسیح نے کہ اگر لکھی جاتی تو بندہ لکھی نہیں سکتے دیں کون لکھ رہا یہ کون کہہ یہ ساری بات اللہ کوئی scrutinی نہیں بائبل چاروں گوسپل میں تاری اب آتی پال کی بات سیلف الیکٹر ڈیسائپل ہے سارے اپیسل لکھ رہا ہے ایک گراؤن کی بیس پر جیز ڈائیڈ فر آور سن اور کوئی ان کی بیس لینکٹ ہی نہیں اور اس نے خود بول دیا اپنی جو بائبل کرنٹھیانز کی بک میں ون کرنٹھیانز کے اندر چپٹر فائی برکو فر سفٹین اس نے خود کہہ دیا اسے کہا if the christ is not risen from the dead our our religion is vain اسے کہ if christ not risen from the dead according to the scriptures اس کو بھی نہیں پتہ یہ بات ہے کہ نہیں وہ بھی according دے رہا ہے میتھو کو بھی according ہر بندہ according کی بنیاد پوری christian ڈم کھڑی کر دیا کوئی اس کی تفسیر نہیں آپ کے پاس کوئی اس کی security نہیں نہیں ہے آپ کے پاس ہر چیز جو ہے اپنے آپ سٹینڈ ہو گئی اور دنیا کے اندر بھائی اور پولٹیکل پوائنٹ او ویو سے کونسٹنٹین نے یورپ کے اندر christian نافذ کی یہ کو حکمت یہ کو fundamental مناظرہ یہ reasoning کی ویسے christian نہیں آئی یہ آئی ہے بھائی فورس اسلام پھیلائے reasoning سے justice سے of social political economic system سے یہ احتسارہ fundamental ٹکراؤ جو میں نے at your disposal وآخر الدعوان عن الحمد للہ رب العالم